رمضان المبارک میں باجماعت نماز جو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے یوں سمجھئے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل چکے ہیں اور رمضان المبارک میں جس نے اپنی زبان کو بدل لیا ہے جھوٹ چھوڑ دیا ہے غیبت چھوڑ دی ہے اپنی زبان سے غلط بیانی چھوڑ دی ہے تو یقیناً اس نے رمضان کو سمجھ لیا ہے اور ہر بندہ اپنے گرابان میں جھانکے یہ سوچ سمجھ سکتا ہے کہ کیا میرے اندر رمضان کے آنے سے کوئی دودیلی آئی گی یا نہیں روزہ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکھا پیاسا رہ لینا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو لگویات سے گناہوں سے روک لینا خواہشات سے روک لینا اس پہ کنٹرول کتنا کو ہوا ہے اور روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تعالی فخر سے کہتے ہیں میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا عجر بھی اس کو میں نے ہی دینا ہے اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بندہ کھانا چھوڑتا ہے پینا چھوڑتا ہے میرے لیے چھوڑتا ہے یوں سمجھئے کہ یہ جو بھوک اور پیاس ہے یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے ہم بھوکے کیوں رہ رہے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے یہ اس کی محبت ہے ہم پیاسے کیوں رہ رہے ہیں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کوئی شخص ملا عام دن تھے رمضان کا مینہ نہیں تھا نفلی روزہ اس نے رکھا ہوا تھا اور تھا وہ کہاں پہ تپتے ریت کی سہراولی جگہ پہ تھا گرم ریت گرم علاقے میں موسیقی